بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دو تو یوں لگ رہے کہ مریم نواز کی لادیاں ختم ہو چکی ہیں جس طرح سے اعلانیہ طور پر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کی جانب سے نون لیگ کے خلاف فیصلے دیے گئے ہیں اور نواز شیف بڑے مظلوم ہیں جو کہ گزشتہ چار سال سے پاکستان کی عدالتوں کو چونہ لگا کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوستو اب پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف ارگنائزر مریم نواز کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز پر تنقید کے خلاف چیف جسٹس کو خط بھیج دیا گیا ہے یہ خط سابق اٹانی جنرل انور منصور خان نے تحریر کیا جس میں چیف جسٹس اور پاکستان سے عدالت کی ساکھ تقریم اور ججز کے وقار کی تحفظ کے لیے فوری کاروائی کی استعداہ کی گئی اپنے خط میں انور منصور خان نے لکھا کہ تیس فروی کو مریم بی بی کی جانب سے سرگودہ میں گفتگو سے متعلق چیف جسٹس کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں مریم نواز نے سرگودہ جلسے میں سپریم کورٹ اور ججز کے خلاف گفتگو کی اور عوام کو اکشایا مریم نواز نے بغیر ثبوتوں کے ججز اور سپریم کورٹ پر الزامات لگائے مریم نواز نے انتخابات کے معاملے پر سوموٹو کیس کے بینچ کے ارکان کو تنقید کا نشانہ بنایا ججز پر تنقید کرنے کا مقصد انصاف کے عمل پر اثر انداز ہونا ہے اور رکاوٹ ڈالنا ہے سابق اٹانی جنرل نے خط میں تحریر کیا کہ جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نکوی نواز شیف کے خلاف پاناما کیس میں بینچ کا حصہ رہے بغیر کسی تھوز ثبوت کے عدلیہ کے خلاف اس قسم کی زمان اسعمال نہیں کی جانی چاہیے امید ہے کہ عدالت حقائق دیکھتے ہوئے آئین کی بالدستی اور وقار کے تحفظ کو مدنظر رکھ کر کاروائی کرے گی مریم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی عمل میں لائے جانی چاہیے دوسری جانب سہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرکنائزر مریم نواز نے کہا کہ پہلے گھڑی چور عمران خان کو کٹیری میں کھڑا کھنے پھر الیکشن ہوگا پہلے ترازو کے دو لوگ پلڑے برابر کیے جائیں بے گناہ نواز شیف کی غلط سزائیں ختم اور گارڈ فادر جیسے القابات واپس لینا ہوں گے الیکشن اسی سال ہوگا اور نون لیگ بھاری ایکسریت سے جیتے گی دوستو اس کا مظاہرہ تو انہوں نے دیکھی لیا کہ جس طرح سے زمنی الیکشن کے اندر ان کی دھلائی ہوئی ہے اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ایمپائرز کو ساتھ ملائیں اور ان پر ہر طرح کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ دے دیا گیا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کے تائیون کے لئے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے گزشتہ روز کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا نورکنی لاجر بینچ ٹوٹ گیا تھا اور جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے علاوہ جسٹس اثر منیلا اور جسٹس یایا افریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کی تھی اور اب پانچ رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں کیس کی سماعت کر رہا ہے پانچ رکنی بینچ میں جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس مریب اختر جسٹس محمد علی مظاہر جسٹس منصور علی شاہر اور جسٹس جمال مندخیل شامل ہیں گزشتہ روز سماعت شروع ہوئی جسٹس اور پاکستان نے بتایا کہ چار میمبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے عدالت کا باقی بینچ بقدمہ سنتا رہے گا اور دوستو تیز فروی کو از خود نوٹس کی سماعت کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس کی آئینی زباداری ہے اس نکتے پر از خود نوٹس لیا تیز فروی کے حکم نامے چار جسٹس ساہبان کے الگ الگ نوٹ ہیں جسٹس مندخیل، جسٹس یائیہ فریدی، جسٹس مظہر اور جسٹس اثر من اللہ کے نوٹ ہیں جسٹس منظور علی شاہر نے نوٹ میں لکھا کہ دو سینئر جج ساہبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا عدلیہ پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شفافیت برکران رہے دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج کی سماعت کے آغاز ہوا تو اٹانی جنرل نے سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری پر اتراز اٹھایا اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم سے سپریم کورٹ بار کانسل کے صدر کا نام نکال دیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو ادارے کے طور پر جانتے ہیں جو عدالت میں لکھوایا جاتا ہے وہ عدالتی حکم نامہ نہیں ہوتا جب ججز دستخد کر دیں تو وہ حکم نامہ بنتا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے اپنے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ انتخابات نوے دن میں ہی ہونے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ آئین کے تحت صدور اور گورنر فیصلے میں کابینہ کے ایڈوائز کے پابند ہیں کیا الیکشن کی تاریخ صدر اور گورنر اپنے طور پر دے سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے تحت نگران حکومت کی تائناتی اور الیکشن کی تاریخ پر گورنر کسی کے ایڈوائز کا پابند نہیں ہے جسٹس محمد علی مرزر نے کہا کہ جہاں ثواب دیدی اختیارات ہوں وہاں کسی ایڈوائز کی زورت نہیں ہوتی چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اسمبلی تحلیل کا نوٹفیکشن کون کرے گا جس پر عابد زبیری نے جواب دیا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا نوٹفیکشن سیکرٹی قانون نے جاری کیا ہے جسٹس مونی بختہ نے کہا کہ نوے دن کا وقت اسمبلی تحلیل کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وقت ضائع کرنے کی کیا زورت ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا نگران وزیراعلا الیکشن کی تاریخ کی ایڈوائز گورنر کو دے سکتا ہے اس پر عابد زبیری نے جواب دیا کہ الیکشن کی تاریخ اور نگران حکومت کا قیام ایک ساتھ ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا گورنر نگران حکومت کے ایڈوائز مسرد کر سکتا ہے اس پر سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے کہا کہ نگران حکومت کا کام تاریخ دینا نہیں حکومتی امور سنبھالنا ہے لیکن تحریک دینے کا اختیار گورنر کا ہے وزیراعلا کا نہیں عابض روبری نے کہا کہ سیفولہ کیس میں بارہ ججز نے انتخاب کا عمل لازمی قرار دیا تھا اور آئین میں اسمبلی کی تحلیل کے چار طریقے بتایا تھے جسٹس جمال مندخل نے کہا کہ آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ جج کا ہر عمل اور اقدام صدر کا ہر عمل اور اقدام حکومت کی سفارش پر ہوگا آئین کے مطابق آج بھی حکومت گورنر سے انتخاب کا کہہ سکتی ہے حکومت کے انتخاب کی تحریک دینے پر کوئی پابندی نہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 48 کے مطابق تو الیکشن کی تحریک دینا ایڈوائز پر ہوگا جسٹس منیب اختر کا کہنا ہے کہ نگران حکومت تو سات دنوں کے بعد بنتی ہے آئین کے مختلف شکوں کی آپس میں ہمانگی ہونا ضروری ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کہا کہ اگر حکومت کی تحریک سے متعلق ایڈوائز آ جائے تو گورنر کیسے انکار کر سکتا ہے جسٹس محمد علی مظر کا کہنا تھا کہ بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ گورنر کہہ رہا ہے کہ اسمبلی میں نے تحلیل نہیں کی بکیل عبد زبیری نے کہا کہ تاریخ دینے کی بات کا ذکر صرف آئین کے آرٹیکل 105 کے پیراگراف 3 میں ہے اتنے دنوں سے انتخابات کی تاریخ دینے کا اعلان نہیں کیا گیا وقت کی معیاد مکمل ہونے پر اسمبلی ٹوٹ جائے تو صدر تاریخ دے گا میرا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی نوے دنوں میں الیکشن کروانا آئین کی روح ہے اٹانی جنرل سے کہیں گے کہ آئینی نقات پر معاملت کریں جسٹس محمد علی مظر نے کہا کہ گورنر جب بھی تاریخ دے گا باون دنوں کا مارجن رکھا جائے گا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ صدر کے اختیارات براہ راست آئین نے نہیں بتائے آئین میں اختیارات نہیں تو پھر قانون کے تحت اقدام ہوگا قانون بھی آئین کے ہی تحت ہوگا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب تو آپ ہم سے پوچھنے لگے ہیں کہ کیا کرنا ہے صدر مملکت کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں وکیل عابد زبیری نے کہا کہ صدر مملکت نے مشاورت کے لئے خط لکھے ہیں منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین میں تو کہیں مشاورت کا ذکر نہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ قانون صدر مملکت کو اجازت دیتا ہے تو پھر صدر بھی ایڈوائز کا پابند ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نگران حکومت بھی تاریخ دینے کا کہہ سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ کریں گے کہ صدر کو مشاورت کی زورت ہے یا نہیں وکیل عابد زبیری نے کہا کہ گورنر الیکشن کی تاریخ دینے میں ایڈوائز کا پابند نہیں گورنر ورہی اختیار صدر کو بھی دیا گیا ہے صدر بھی الیکشن کی تاریخ دینے میں ایڈوائز کا پابند نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ گورنر کو اگر ایڈوائز دی جائے تو وہ اس کا پابند ہوگا اٹانی جنرل شہزاد اتا الہی نے دلائل کا آغاز کیا اور اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ صدر الیکشن کی تاریخ صرف قومی اسمبلی تحلیل ہونے پر دے سکتے ہیں دوسری صورت میں پاکستان بھر میں انتخابات ہوں تو ہی صدر تاریخ دے سکتے ہیں اگر گورنر اسمبلی تحلیل کے اگلے دن انتخابات کا کہہ دے تو الیکشن کمیشن نہیں مانے گا الیکشن نوے دنوں میں ہی ہونے چاہیے الیکشن کو نوے دنوں سے آگے نہیں لے جانا چاہیے جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ گورنر نے الیکشن ایک کو بھی مدہ نظر رکھنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کہا کہ کیا الیکشن کمیشن گورنر کی تاریخ پر تاخیر کر سکتا ہے اٹانی جنرل نے کہا کہ گورنر پچاسی میں دن الیکشن کا کہہ تو الیکشن کمیشن نواسی میں دن کا کہہ سکتا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گورنر کو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن سے مسابرت کا پابند کیا گیا ہے صدر ہو یا گورنر سب بھی آئینوں قانون کے پابند ہیں جسٹس محمد علی مصر نے ریمارکس دے کہ آج الیکشن کمیشن سے گورنر کی مشابرت کروائیں اور کل تاریخ دے دیں تو دوستو دوسرے لفظوں میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی تمام تر کوششیں الیکشن کو پوسپونٹ کرنے کی اور اسے جنرل الیکشن تک کھینچ کر لے جانے کی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بری خبر سامنے آرہی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جس نے پاکستان کی امپورڈڈ سرکار سے ناک سے لکیریں نکلوائیں اور پاکستانی عوام کا جلوس نکال دیا اب آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے جہاں دوستو معاہدے میں تاخیر کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے درمیان ستاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار ہے حالانکہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ اور وزیر آزم کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بہت جلد معاہدہ ہو جائے گا لیکن اب آئی ایم ایف نے دو مور پاکستان کو کہنا شروع کر دیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات دو مارچ کو دوبارہ شروع ہوں گے جو بجلی کے بلوں کی رکی کی وصولیاں وصول کرنے کے بعد ہوں گے اس کے بعد بھی کرزہ پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کی کئی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا جن میں حکومت کو سیلس ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفکیشن اور مونیٹری پولیسی میں اضافے کا بھی اعلان کرنا ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ستاف لیول معاہدہ نو فروری کو ہونا تھا جو اب مارچ میں ہونے کا امکان ہے مونیٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس سولہ کی بجائے دو مارچ کو ہونے کا امکان ہے جس میں مونیٹری پولیسی کمیٹی شرائط سعود میں اضافے کا جائزہ لے گی اور کمیٹی کے فیصلے سے آئی ایم ایف کو اگاہ کیا جائے گا دوستو دوسرے لفظوں میں آئی ایم ایف پاکستان سے ابھی مزید شرائط منوانا چاہتا ہے وہ کون کون سی بڑی شرائط ہو سکتی ہیں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن معاملات اور احلات کافی زیادہ کشیدہ صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حکم وائز